ویلکم ڈیر سٹیڈنٹس انگلیش ریلیٹڈ ٹو رمضان اور رمضان رمضان میں کس طرح سے انگلیش بولنا ہے جو الگ الگ سپیشل چیزیں رمضان میں ہوتی ہے ان سے ریلیٹڈ انگلیش آج اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھتے ہیں سب سے پہلے تو رمضان کو انگلیش میں کہنا ہے رمضان رمضان is round the corner یعنی رمضان بلکل قریب ہیں کوئی بھی چیز جب ٹائم کے حساب سے قریب ہو تو آپ اسے کہہ سکتے ہو round the corner یعنی بلکل نزدیک ہے آنے ہی والی ہے روزہ اسے آپ کا ہوگے fast f-a-s-t fast میں روزے سے ہوں یا میں نے روزہ رکھا ہوں اس کی انگلیش ہوگی i am observing fast i am observing fast عبادت اسے کہیں گے worship جیسے کہ نماز پڑھنا قرآن پڑھنا یا کوئی اور طریقی عبادت کرنا worship وہ پابندی سے عبادت کرتا ہے he worships regularly he worships regularly نماز اسے کہیں گے سلا مجھے نماز پڑھنی ہے اس کی انگلیش ہوگی i have to offer سلا اب یہاں پر دیکھو فجر اسے کہیں گے dawn prayer d-a-w-n dawn یعنی بلکل صبح کا ٹائم زہر اسے کہیں گے noon prayer یعنی دوپہر کا ٹائم اثر اسے کہیں گے afternoon prayer مظریب اس کی انگلیش ہوگی sunset prayer sunset یعنی سورج کا ڈوب جانا عشاء اسے کہیں گے night prayer فرض نماز کی انگلیش ہوتی ہے obligatory prayer نفل یا سنت نماز کو کہیں گے voluntary prayer اور واجب کی انگلیش ہوگی required prayer okay تلاوت قرآن اسے کہیں گے recite قرآن recite قرآن قرآن کی تلاوت ایک بہترین عبادت ہے اس کی انگلیش ہوگی recitation of قرآن is a superb prayer superb یعنی بہترین بہت اچھی یاد رکھو جب آپ اسے verb کے طور پر کہتے ہو تو recite کہتے ہو recite recite لیکن جب یہ noun کے طور پر آتا ہے تو اسے recitation recitation اس طرح سے pronounce کرنا ہے سہری اس کی انگلیش ہوگی سہور آج سہری کا انتہائی وقت کیا ہے what's the last time for suhur today افتار اسے کہیں گے fasting meal واف آج افتار میں اتنی ساری چیزیں اس کی انگلیش ہوگی واف who is reciting this prayer call today وزو اس کی انگلیش ہوگی ablution وزو جلدی کرو اس کی انگلیش ہوگی hurry up for ablution hurry up for ablution تراویح اسے کہیں گے brief salah brief salah اس مسجد میں تراویح کا کیا time ہے what's brief salah timing in this mosque mosque کہتے ہیں مسجد کو what's brief salah timing in this mosque جماعت اس کی انگلیش ہوگی group salah group salah time for sunset prayer is half past six group salah group salah اسے کہیں گے جماعت جماعت کا جو وقت ہے مغرب کے لیے sunset prayer یعنی مغرب کے لیے یہ وہ ساڑھے چھے ساڑھے چھے کی انگلیش ہوگی half past six مغرب کے لیے جماعت کا وقت ساڑھے چھے بجے ہے group salah time for sunset prayer is half past six zakaat کی انگلیش ہوگی zaka zaka have you paid your zaka this year یا اس سال آپ نے اپنی zaka دے دی روزہ کھوڑنا اسے کہیں گے complete fast آؤ روزہ کھوڑ لو come complete the fast come complete the fast اید اسے کہیں گے ایدل ادھا انگلیش میں میں یہ اید یہاں منانے والا ہوں منانا اسے کہتے ہیں celebrate i am gonna celebrate this ایدل ادھا here gonna generally going to اسے ملا کر کہتے ہیں i am going to میں یہ کرنے والا ہوں اسے آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہو i am gonna i am gonna celebrate this ایدل ادھا here میں یہ اید یہاں منانے والا ہوں روزہ لگنا اسے کہتے ہیں go hard with the fast یعنی روزہ لگ جانا yesterday he went hard with the fast کل اسے روزہ لگ گیا روزہ توڑنا اس کی انگلیش ہوگی to break the fast never ever break a fast کبھی بھی روزہ مت توڑو چاندرات کو کہتے ہیں اید ایف اید ایف will you go for shopping on اید ایف کیا تم چاندرات کو shopping کے لئے جاؤ گے like comment and share this beautiful video subscribe our youtube channel and do not forget to press the bell icon thank you for watching